اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی سجدنا محمد و اہلویتی التواہرین اللہم صلی علی محمد و عالی محمد اما بعد اگر جون ہماری بحثیں گفت بو چل رہی تھی تجاری اور انقیاد کے حوالے تھے تو پرکو بحث میں خلاصتاً یہ بین گیا تھا کہ تجاری اور انقیاد اگر کی استقاق مصوبت یا استقاق عقوبت کا باعث بن سکتا ہے اگر یہ استقاق مدح و ضم کا باعث بن سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جس فیل پر آپ کو تجاری ہوا ہے یا جس فیل پر آپ نے انقیاد کیا ہے مثلاً اس تجاری کا جو متعلق ہے جو فیل ہے یا اس انقیاد کا متعلق جو فیل ہے اس کے حسن چاہینا سکتا ہے وہ پہلے اگر حسن ہے تو وہ حسن رہے گا اگر وہ پہلے ہے تو وہ قوی ہے تو قوی رہے گا اور اسی طرح حکم شرعی کے لحاظ سے اس کا حکم چینج نہیں ہوگا پہلے اگر واجب ہے تو اپنے وجود پہ رہے گا اگر وہ پہلے حرام ہے تو اپنے فرمت پہ رہے گا تجاری کے آنے کی وجہ سے جو مثلاً پہلے مثال کے طور پر حسن ہے وہ قوی ہمیں نہیں بدلے گا انقیاد آنے کی وجہ سے پہلے جو قوی تھے وہ حسن میں چینج نہیں ہوگا جو پہلے واجب تو وہ حرام میں تبدیل نہیں ہوگا جو پہلے حرام تھا وہ واجب میں تبدیل نہیں ہوگا تو اس کے لئے تقریباً اجتماعیت تو وہ دو دلیل بیان ہوا ہے اس میں سے پہلے دلیل جو ہے وہ پرسوں ہم نے بیان کیا دلیل نمبر ایک وہ دلیل کیا تھا وہ یہ تھا کہ قاطع کے اندر وہ صلاحیات نہیں ہے کہ وہ انوان حسن آ جائے کسی بھی چیز کے حسن و قبی ہونے کے لئے ایک ملاک چاہیے ایک چاہیے اس کے اندر کہ وہ انوان ہونا چاہیے وہ انوان اس کے پر حسن یا قبیہ کے انوان آنے کا موجود بنتا ہے لیکن خود قاطع ان اناوین اور ان مجوہات میں شمار نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی فعل پر کیا جائے حسن یا قبیہ کے انوان آ جائے اس قاطع کے اندر یہ صفات یعنی قاطع ان صفات میں سے شمار نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پر حسن کے انوان آ جائے یا جس کے پر قبیہ کے انوان تو لہٰذا میار کیا ہوگا خود انوان حسن اور انوان قبیمت سے کچھ مثل نہیں ہے تو پھر وہی پہلے پھل کی حسن اپنے جگہ پر پر قرار رہے گا وہ حسن اپنے حسن پر رہے گا خود اپنے پر رہے گا اور اسی طرح قطع کے اندر یہ بھی صلاحیات نہیں ہے کہ وہ حکم شریع کے لئے ملاک بن جائے قطع کے اندر یہ صلاحیات نہیں ہے کہ وہ کسی حکم شریع کے لئے کیا بن جائے ملاک بلائک حکم شریع کیا ہے محبوبیات خود اقت آنا محبوبیات رکھتا ہے یعنی محبوبیات رکھتا ہے جب محبوبیت اور محبوبیات خود ذات وعندر نہیں ہے تو نہ اس کے پر غجوب آسکتا صلاحیات آپ پر غرمات آسکتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا پھر اپنے فعل عوجوب ذات تو وہاں اپنے idoز پر رہے گا یہ ہے ہے دلیل نمبر ایک ہمارے دعویٰ کے لئے پہلی دلیل آتے ہیں دوسرے دلیل کی طرف جو انچال آج ہم بیان کریں گے دوسری دلیل کیا ہے ہم فرض کریں ایک منٹ کے لئے ہم فرض یہ کریں گے کہ قطع کے اندر محبوبیہ تو نتیجے میں محبوب کیا ہو جائے گا جو مقتول حرمہ ہے یہ جو مقتول عجب ہے وہ محبوب بنے گا لیکن مکلب جب اس مقتوبی کو بجا لاتا ہے تو بجا لاتے وقت وہ مقتوبی کے نوان سے نہیں بجا لاتا ہے بلکہ کسی کو قطع ہوا کسی مائے کے خمر ہونے کے بارے میں ایک ماہے کے بارے میں اس کو قطع ہوا کیے شراب ہیں اس کو قطع ہوا شراب ہیں تو پھر پیتے وقت کسی نوانت پیا ہیں مقتول خمر یا کہنس پیا ہے یا خمر کے نوانت پیا ہیں اس کے ارادہ کیا ہے خمر پینے کے ارادہ ہیں یا مقتول خمر پینے کے ارادہ ہیں اگر آپ خود قطع کو بھی ماہ ہوا قطع اگر حکم شریع کا ملاج قرار دے یا حسن و قبع کا ملاج بھی قرار دیں تو یہ اس دونج میں درست ہو سکتا تھا کہ اگر وہ پیتے وقت اس کا قصد کیا ہو اس قصد کی اندر اس کی قطع بھی شامل ہو یعنی وہ پیتے وقت خمر نہ پینے کے ارادہ کرے بلکہ مقتول خمر پینے کے ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر حکم شریع کے ملاق من سکتا تھا پھر یہ خسن و قبض کے ملاق من سکتا تھا لیکن ایسا قطع فقط اس پھیل کے عمجان دینے کے لئے ایک آلہ ہے قطع کیا ہے فقط ایک واسطہ ہے اس قطع کے واسطے کی وجہ سے وہ وہ بندہ اس پھیل کو یا بجا لائے گا یا ترک کرے گا نا لیکن جب وہ پھیل بجا لاتا ہے یا جو پھیل کو ترک کرتا ہے تو اس رنے پھر اس کے موضوع میں اس قطع کی کوئی دخالت نہیں اگر بجا لاتا ہے تو پھر خل انوان واقعی استقلالی کے نوان تو بجا لاتا ہے یعنی خمر کو اگر پیتا ہے تو پھر وہ انوان خمر پیتا ہے مقصول خمر کے نوان سے نہیں پیتا ہے اگر کسی پھیل کو آجب ہونے پر آپ کو قطع ہوا اور انقیاد کرتا ہے تو پھر اس واجب کو مثلا نماز جمعہ کے وجوب پر اس کو قطع ہوا تو پھر وہ بجا لاتا ہے وقت وہ واجب کے نوان سے بجا لاتا ہے معلوم اور وجوب کے نیت سے بجا نہیں لاتا ہے حجم معا ان الفعل المتجربی وہ فیل جس کے حوالے سے اس کو تجدی ہوا ہے جس فیل کے بارے میں اس نے تجدی کیا ہے یعنی کیا اس فیل کے بارے میں تجدی کرنے کے معلوم کیا اس فیل کے حوالے تو اس کو قطع ہوا تھا اور اس نے اپنے قطع کی مخالفت کیا ہے مثلا اس کو قطع ہوا تھا اس فیل کے وجوب پر لیکن اس نے انجام نہیں دیا یا اس کو قطع ہو اس فیل کے حرمت پر لیکن اس نے انجام دیا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ فیلے متجربی لیکن واقع میں جو قطع تھا وہ صحیح نہیں تھا بہرحالہ جس کو پر وجوب پر قطع تھا واقع میں واجب نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے وجوہ سمجھ کے طرح کیا ہے یا حرمت سمجھ کے انجام جانا تو لہذا اَنَّ الْفِعَلَ الْمُتَجَرَّابِ وہ فیل جس کے حوالے سے مکلف نے تجربی کیا ہے اول منقاد بھی یا وہ فیل جس کے حوالے سے مکلف نے انقیاد کیا ہے بِمَا هُوَ مَقْتُول حُرْمَا اُلَقْتُول مَقْتُول اگر وہ انجام دیا ہے تو یہ فیل مقْتُول حُرْمَا ہے ذاتاً اُس کو قطع ہوا تو پھر ہے لائکون اختیاری یعنی یہ اختیاری پھیل نہیں ہے یہ جو خیل وہ وجہ لارہا ہے مقتل حرماء یا مقتل حجوب ہونے کے انوان سے یہ بجہ لارہا ہے تو اس نے اس کے ارادے و اختیار شامل نہیں کیوں اختیاری نہیں ہے اختیاری نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس پر اس کو اختیار حاصل نہیں ہے اس لئے کیونکہ اگر اگر اس کو بجہ لاتے وقت جو قصد کرتا ہے اس سے قصد نہیں کرتا مگر کیا قصد کرتا ہے جس پر اس کو قطع ہوا ہے اس کے اسی انوان واقع استقلالی کا قصد کرتا ہے آپ کا قطع تعلق تو یہ مقتل حجوب ہے لیکن بجہ لاتے وقت وہ مقتل حجوب کے قصد سے بجہ نہیں لاتا ہے بلکہ خود حجوب کے نواتے بجہ لاتا ہے م قصد حرج کی عنوان سے ترق نہیں کرتا ہے بلکہ بلکہ حرمت کے عنوان سے کیا کرتا ہے وہ ان حرمت کو اب یہ مасибо تجردی میں ہے تو پھر گویا ہے کہ حرمت کو Own Jamsам دے رہا ہے وجوب کو ترق کر رہا ہے جب یہ حرمت کو انجام دے رہا تھا تو پھر حرمت واقعی سمجھ کے ترکھر ہے وجوب کو ترکھ رہا ہے تو پھر وجوب واقعی سمجھ کے ترکھ رہا ہے لیکن معلوم الوجوب یا مکتوب معلوم الحرمت کے انوان سے ترکھ رہا ہے نہ اس کو بجانہ لارہا ہے بما ہو علیہ من انوانی الواقعی اس نے اس انوان واقعی استقلالی کی نیر سے وجہ لاتا ہے لا بی انوانی تاریخ الالی ناکی اس کے پر بعد میں آنے والا انوان جو تاریخ ہوا ہے یعنی بلپس ذکر اس مایہ پر ایک انوان واقع استقلالی ہے اور ایک انوان تاری ہے جو پان میں آئے ہیں انوان واقع استقلالی کیا ہے یعنی آپ ذاتن وہ حرام ہیں یا تو ذاتن حرام ہیں یا ذاتن وہ واجب ہیں یا ذاتن یہ شراب ہے یا ذاتن یہ پانی ہے تو اب یہ شراب اس کو قضع ہوا کس کے بارے میں شراب ہونے کے بارے میں تو فرض کرو اس کا انوان واقع یا تو شراب ہے یا آدم شراب ہے تو یہ مقلق اس کو بجا لاتے وقت اس کا قصد کیا ہے اس کے انوان واقعی کو بجا لانے کے ارادہ رکھتا ہے یا شراب کو پینے کا ارادہ رکھتا ہے یا پانی کو پینے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن معلوم الخمریہ کو پینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے معلوم المائے کو پینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ہے تو لہذا اس انوان تاریخ کے قصد نہیں ہے جو کہ معلوم الخمریہ ہے یا معلوم الوجوب ہے اس انوان تاریخ کو بجا لانے کے قصد نہیں ہے جو کہ مقتول خمر ہے مقتول مسلم حرمان بلکہ بجاہ لاتے وقت اس نے کہا کیا ہے قصد اس کے اصل انوان کیا ہے لیکن اصل انوان کا قصد کیا تو خرمت تھا واقعا محرم خمر ہے یا نہیں جو بجاہ لائے ہے خمر پڑی پیدے کا راضہ رکھتا ہے اور وہ خمر نہیں ہے لیکن جو انوان اس کا قصد نہیں کہا تو حقیقت میں چاہتا ہے جس کے پر خمر کا قطع ہوا کہ واقعا خمر تھا نہیں تھا واقعا خمر نہیں تھا جو واقعا خمر نہیں تھا تو پھر اترانے پھر جس کو پریقاب کبھی کس پر انوان پر آتے ہیں ہاں پر کبھی کس حوالت ہوا قیدی ارزی کے بحث میں کبھی فقط اس کا معلوم الخمریاں ہونا کبھی ہے لیکن خود انوان کبھی نہیں ہے چونکہ آپ کہتا کہ آپ پہلے بھی بتا جائیں کہ کہ آنے کے وجہ سے اس کا پہلے والانوان تبدیل نہیں ہوا اب یہ مایہ جو اس نے پیا ہے واقعا ہو جا ہے کبھی نہیں ہے بلکہ کبھی کیا ہے وہ قطع کی وجہ سے مقتول جو ہے مقتول خمریاں کبھی ہیں لیکن مقتول خمریاں کبھی ہے اس کا اس نے ارادہ نہیں کیا ہے لیکن جس کو ارادہ کر کے بجھلائے وہ کبھی نہیں ہے تو انوانے رہے ہیں جو کس کبھی ہے وہ انوان تاریخ ہیں مقتول خمریاں کبھی ہے ٹھیک لیکن مقتول خمریاں کا اس نے قصد کیا نہیں کیا قصد نہیں کیا لیکن قصد کس کا کیا ہے شراب کا کیا ہے خود شراب پینے کا قصد کیا ہے لیکن خود شراب پیا ہے حقیقان میں شراب نہیں تھا نا تو لہذا اس کو جیسے ما وقعا لم یقصد وما قصدہ لم یقصد ہوا نہیں ہوا تو نتیجے میں جس چیز کو قبیح سمجھ کے بجھال آیا وہ واقعا کبھی نہیں تھا لیکن جو قبیح کے لئے ملاک بن سلتا تھا مقتول خمریاں ہے حسنوں کے ارادہ نہیں کیا ہے تو جو غیر ارادی دیکھو کسی چیز کے میں نے کس کے اوپر حسن و قبیح بننے کے لئے کیا چاہیے وہ ارادی پھلونا چاہیے کوئی بھی چیز حسن یا خسن یا قبیح کا ملاک بننے کے لئے یا کوئی بھی چیز وجوب و حرمت کے لئے ملاک بننے کے لئے کیا ہونا چاہیے خدا کے احکام و احکام شرعیہ مطالق ہوتا ہے کیا ہے؟ لہذا انسان کے فیل اختیاری پر وجوب تعلق ہوتا ہے انسان کے فیل اختیاری پر حرمت تعلق ہوتا ہے اسی طرح حسن و قبو انسان کے فیل اختیاری پر حسن کے نوان آتا ہے انسان کے فیل اختیاری پر قبو کے نوان آتا ہے لیکن معلوم الخمریا یہ فیل اختیاری نہیں حسن رہت ہے یعنی فیل اختیاری بننے کے لئے پہلے نمبر پر کیا ہونا چاہیے قصد ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم دو تین مقدمے کے شکل میں نتجہ نکالیں گے کسی چیز کے وجوب و حرمت کا ملاد بننے کے لئے شرط کیا ہے فیل کو اختیاری ہونا چاہیے کسی چیز کے اوپر حسن یا قبیح کے نوان آنے کے لئے فیل کو کیا ہونا چاہیے اختیاری ہونا چاہیے دوسرا مقدمہ کوئی بھی فیل اختیاری نہیں بنتا جب تک اس کے قصد نہ کریں کوئی بھی فیل اختیاری نہیں بنتا ہے انسان کا جب تک اس کو قصد ہم نے قصد کے ساتھ بجائے تو یہاں تک قصد فیل اختیاری کے لئے مقدمہ ہوتا ہے کسی بھی فیل کے اختیاری بننے کے لئے پہلے مرحلے میں قصد چیارا ہے قصد ہو تو وہ فیل اختیاری ہیں وائلہ قصد نہ ہو تو وہ فیل اختیاری نہیں ہے اور یہاں پر قصد ہے یا نہیں ہے ہمارے بحث میں انہیں اختیار قصد نہیں کیا ہے کہ چیز قصد نہیں کیا ہے معلوم الخمریہ کے بجا لانے کے قصد نہیں کیا ہے یا معلوم الوجوب کے بجا لانے کے ارادہ نہیں کیا ہے معلوم الحرمہ کے بجا لانے کے ارادہ نہیں کیا ہے تو نتیجے میں کیا ہوا پھر یہ فعل انسان کا فعل اختیاری نہیں بنا جب یہ انسان کا فعل اختیاری نہیں بنا تو اس فعل اختیاری نہ بننے کی وجہ سے یہ نہ یہ وجود کے لئے ملاق بنے گا نہ حرمت کے لئے نہ یہ حسن کے لئے ملاق بنے گا نہ یہ قبیح کے لئے ملاق بن سکے گا ہم دوبارہ جملے کو دورا دیں معا ان الفعل المتجرابی علمن قابی درحال ہے کہ اس کے معاقمالا علاوہ معا کا لفظ چونکہ آیا کیونکہ پہلے دلیل بیان ہو چکا تھا نا لہذا اس دلیل کے علاوہ دوسری دلیل ہم بیان کر رہے ہیں لہذا علاوہ میں آیا ہے جس پہلے دلیل کے علاوہ دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے وہ یہ ہے کہ ان الفعل المتجرابی کہ وہ فیل جس کے ذریعے سے ہے یا جس کے اوپر مقلف نتیجردی کی ہیں اول منقابی یا وہ فیل جس کے حوالے سے انسان نے انقیاد چاہے ہیں بیما اب وہ متجرابی یا منقابی فرص کر ہمارے مثال میں کیا ہے بیما ہوا مقتول حرمہ متجرابی ہمارے مثال میں یا تو مقتول حرمہ ہے متجرابی یا تو اس کیا ہے وہ متجرابی مقتول حرمہ ہے یعنی جس کے حرمات پر اس کو قطع ہوا پھر کیا کیا تجری کر کے اس کو بجل آئے نا مقتول حرمہ میں کیا کہتا ہے اس کی حرمات پر قطع رکھا اور قطع ہونے کے باوجود اس نے اس کو انجام دیا تو یہ وہ فیل ہے جس کے ذریعے سے تجری کیا ہے اول وجوب یا آپ کا متجرابی یا منقابی کیا ہے وجوب ہے مثلا وجوب اس کے معلوم کیا ہے آپ نے معلوم الوجوب آپ کا متجرابی کیا ہے معلوم الوجوب یا مقتول وجوب ہیں تو مقتول وجوب میں تجری کر کے کیا کیا اس کو ترک دیا یا مقتول وجوب میں تجری کر کے اس کو کیا کیا انقیاد کر یعنی بجا لائے انقیاد یعنی اس کو بجا لائے معلوم الوجوب سمجھ کر یا اس میں تجری کر کے معلوم وجود سمجھ کر اس کو ترک کر دیا تو یہ پھیلہ متجرابی یا منقادبی جو کی مقصول وجوب یا مقصول حرمہ ہے یہ لا یقون اختیاری ہمارے مثال میں یہ اختیاری نہیں ہے ہمارے مثال میں جو چیز متجرابی ہے اور جو چیز منقادبی ہے یہ دونوں اختیاری نہیں ہے متجرابی بھی ہمارے مثال میں اختیاری نہیں ہے اور منقادبی بھی ہمارے مسئلے میں اختیاری نہیں ہے کیا ہے وہ متجرابی مقصول وجوب یا مقصول حرمہ جو منقاطبی ہے معطول حجوب ہے معطول حرمان جو اختیاری نہیں ہے آپ سوال کریں گے کہ ہمارے مثال میں متجرابی یا منقاطبی دونوں فیل اختیاری نہیں ہے کیوں نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الْقَاسِدْ لَا يَقْصُدُهُ کیونکہ قاسد بجالاتے وقت اس کا قصد نہیں کرتا اللہ کس حوالے سے قصد کرتا ہے اللہ قصد کرتا ہے بما قطعا جو چیز جس پر قطع ہوا ہے اس کا ارادہ کرتا ہے پورے انوان مراقب کا قصد نہیں کرتا ہے کہ مقتول حجوب کے مجال رہا ہے بلکہ قصد فقط اس شئی کا قصد جس پر قطع ہوا ہے یعنی مقتول حجوب کا قصد نہیں کرتا ہے بلکہ فقط اس شئی کا قصد جس پر قطع ہوا ہے یعنی اس کے قطع کے متعلق کے راتہ کرتا ہے خود ہے قطع اس کے اندر شامل نہیں کرتا اللہ بما قطعا فقط اس شئی کا قطع قصد جس پر قطع ہوا انہو علیہ من عنوانٰٓ واقعی!!!!! یعنی وہ چیز جیس پر پہلے خود کو کہتا ہوا تھا اس کی اپنے پہلے والی عنوان�를واقع کا قصد کرنا ہے انوان واقع کیا ہے گا یا تو وجوب ہے یا تو حرمت یا یہべات کو یا حرمت کا قصد کرنا ہے 있는데 وہ نمحدہ حرمت کا قصد کرنا چاہتا ہے جو جس کا masksastes کا عقالق واقع استقلاح لیا ہے لیکن لوی انہو ہرمت کا قصد کرنا ہے لہذا بجال آتے وقت یا تو وہ وجوب سمجھ کے بجال آئے گا یا ترک کرے گا یا حرمت کو قصد کر کے بجال آئے گا یا ترک کرے گا لیکن نا مقتول وجوب کا قصد کرے گا نا مقتول لہذا قطع بھی ما ہوا قطع اس قصد میں داخل قصد میں فقط اس قطع کا متعلق شامل ہے خود قطع اس قصد میں شامل نہیں ہے اللہ بینوانہ تاریل آلی وہ بجال آتے وقت قصد نہیں کرتا ہے اس پھیل کو اس کے انوان تاریخ کے ساتھ وہ انوان تاریخ کیا ہے وجوب کے پر قطع ہو تو پھر وہ مقتول وجوب بن گیا نا تو پھر اس مقتول وجوب جو کہ اس کے بعد بعد میں آنے والا انوان ہے اس انوان کے قصد نہیں کرتا ہے بلکہ اس مقتول ہونے سے پہلے والا جو انوان ہے اسی انوان کے قصد کرتا ہے جو کہ یا تو وجوب کی شکل میں یا تو خورمات کی شکل میں تنیاں آنے آ رہے ہیں آج ہے بلچہ آگے ایک اور جملہ فرماتے ہیں حق قصد نہ ہونے کی بات نہیں ہے اکیلا قصد منتفی نہیں ہے یہاں پر بلچہ آگے ایک اور چیتی منتفی ہے بللائے کونو غالبان بیہادل انوان ممی ملتفتو علیہی بسا وقت تو بجا لاتے وقت یہ انوان کونس انوان انوان تاریہ آلی یہاں دو انوان ہوا ایک انوان اصلیہ مستقل ہے انوان اولیہ مستقل ہے جو کہ خود ووجوب ہے یا خود و حرمت ہے اور اس کے بعد ایک انوان تاریہ آلی کیا ہے مقصود ووجوب ہونا یا مقصود حرمہ ہونا ہے تو وہ بجال آتے وقت قصد فقط کس کا ہے فقط ووجوب کا قصد ہے فقط حرمات کا مقتول ووجوب یا مقتول حرمہ کا قصد نہیں یہ تو ختم ہو جانا بلکہ آگے فرماتے ہیں بلکہ مقتول ووجوب کا انوان یا مقتول حرمہ کا جو انوان ہے اس کی طرح ملتفیت بھی نہیں ہوتا ہے قصد کی بات چھوڑو قصد کو بات کا مسئلہ نا قصد آپ کب کرے گا جب پہلے مسئلے میں کسی چیز کی طرف ملتفیت ہو جائے تو پھر اس پر قصد کرتا ہے لیکن یہاں پر قصد دوسرے مرحلے پر ہے پہلے مرحلے میں اس طرح سے مقتول ووجوب والے انوان کے بڑیو ہے آپ کو ارتفاع بھی نہیں مثلاً اس برطن میں موجود مائے ہے آپ کو اس مائے کے بارے میں کیا ہوا قطع حاصل ہوا ہے کہ یہ شراب ہے مثلاً آپ کو سو بی ساتھ قطع ہو اس مائے کے بارے میں کہ یہ شراب ہے اب اس میں آپ نے تیجدی کر کے اس کو پی لیا یا آپ نے انقیاد کر کے اس کو ترک کریں ٹھیک ہے تو آپ کا قطع فقط یہ واسطہ پار بنا ہے اس پانی کے پینے یا ترک کرنے کا is مائے کے پینے یا طرح کرنے کا لیکن جب آپ میں پیتے وقت آپ کا تفاخت کس کی طرف ہے اس پانی کے مقتول خمر ہے حونے کی طرف ہے یا خود خمر کی طرف ہے یعنی گویا ہے کہ آپ کا اپنے قطع کی طرف متوجہ نے آپ کو قطع تو ہوا ہے لیکن آپ اپنے قعم کی طرف متوجہ نہیں ملکہ اپنے دوسرے کی وجہ سے آپ ٹھائرک متوجہ ہے اس کے شراب مرك کے تو آپ کا توجہ سو فیصد اس کے شراب ہونے پر ہے مقتو شراب ہونے پر نہیں ہے اور الٹفاعت صحرے سے اُس کے مقتو شراب ہونے پر نہیں ہے تو قسط بھی یقیناً مقتو شراب ہونے پر نہیں ہوگا بلکہ قسط بھی کس کا ہوگا شراب یہ نکżenia چطور ہوگا الٹفاعت بھی اس کے شراب ہونے کی طرف ہیں اور پیتے وقت قسط بھی کس کا ر antig sla 1998 طبیہ ہائیں شراب ہونے کی قسط طبیہ ہائیں لیکن مقتول خمریان نہ اس کی طرف اتفاد رکھتا ہے اور نہ اس کو وجہ لاتے ہو قدام نے قصد کیا ہے بلکہ یہ انوان جو کہ مقتول خمریہ ہے یا مقتول عجوب ہے یا مقتول حرمہ ہے وہ بجال آتے وقت اس کی طرف سرے سے اتفاد بھی نہیں ہوتا ہے قصد کی تو دور کی بات ہے اتفاد بھی نہیں ہوتا تو جب جس چیز کی طرف قصد نہ ہو یا جس چیز کی طرف انسان سرے سے ملتفید ہی نہ ہو تو پھر فاکے فا یکون من چہات الحسن والقبع قلم تو پھر کیسے وہ خسن یا قبع کے لئے کیا بن سکتا ہے انوان بن سکتا ہے لہذا خسن و قبع کا انوان بننے کے لئے کیا چاہئے اس فیل کا اختیاری ہونا چاہئے اسی فیل کا خسن یا قبع کا انوان میں داخل ہونے کے لئے کیا ضروری ہے اس فیل کو انسان کا فیل اختیاری ہونا چاہئے انسان کے اختیار کے دائرے میں ہوتے ہوئے اگر وہ بجال آئے تو لوگ اس کو قابل تعریف سمجھیں گے انسان کے اختیار کے دائرے میں ہوتے ہیں اگر اس کو ترک کریں گے اچھی چیز کو تو لوگ اس کو قابل دیں گے لیکن ایک چیز کی وغسرے سے انسان کے غیر اختیاری فیل آپ کے اختیار کے دائرے سے باہر ہیں تو پھر اس کے بجال آنے اگر خود بخود بجال انسان سے مجال آنا ہو جائے تو پھر نہ کوئی اس کی تاریخ کر سکتا ہے نہ کوئی حرمت بن سکتا ہے لہذا یہ حسن و قوح کے لئے جہاد اور انوان نہیں بن سکتا بلکہ وہ فرمات ہیں کہ یہاں پر لفظ ہے یہاں پر لگا دوں اور یہ چیز جو انسان کے اختیار کے دائرے سے باہر ہو کیسے یہ وجوب کے لئے ملاک بن سکتا ہے اور کیسے یہ حرمت کے لئے ملاک بن سکتے ہیں جبکہ جو چیز وجوب و حرمت کے لئے منات بنتا ہے ان کو کیا ہونا چاہے اس کو پھر اختیاری ہونا چاہے غیر اختیاری چیز نہ وجوب کے لئے منات بن سکتا ہے نہ حرمت کے لئے منات بن سکتا ہے اور کوئی بھی موضوع بھی بنا لایمکنوں کے معنی میں غالباً نہایتا ہے اس بات کا موجب نہیں بن سکتا ہے لیزالک کا اشارہ کیا ہے کس کی طرف ہے من جہاد الخسن والقوب عقلان یہ خسن والقوب کے لئے عقلان جہاد میں سے نہیں بن سکتا ہے یعنی کوئی بھی صفات نہ خسن والقوب کے لئے موجب بن سکتا ہے اور نہ وجوب و حرمت کے لئے ملاک بن سکتا ہے اللہ کب بن سکتا ہے؟ اللہ اس وقت بن سکتا ہے اذا کارا سیادت جب تک وقت جاری نہ ہو جملہ لوانے ہوا کوئی بھی صفات خسن و قوب کے لئے جہاد بھی نہیں بن سکتا اور نہ یہ وجوب و حرمت کے لئے ملاک بن سکتا ہے اللہ کب بن سکتا ہے؟ اللہ اس وقت وہ صفات اس بات کا موجب بن سکتا ہے کہ اگر وہ صفات صفاتیں اختیاری ہو جنسان کے اختیار کے دائرے میں ہو تب جا کے یہ خسن و قوب کے لئے بھی انوان بن سکتا ہے اور یہ وجوب و حرمت کے لئے بھی ملاک ہے اور ہمارے مسئلے میں معلوم الخامریا ہونا اور معلوم الوجود یا حرمت ہونا یہ تیرے سے غیر اکسیاری ہے کیوں غیر اکسیاری ہے کیونکہ اس کے اوپر قصد نہیں انسان کے پھیل اکسیاری بننے کے لئے کیا حرص ہے قصد چارہ تو یہاں قصد منتقی ہیں ٹھیک ہے آپ کو آگے جاتا ہے یہ تھوڑے اتنا مشکل نہیں اگر کوئی اشکال کرتا ہے ہمارے اوپر ہمارے اس نظریے پر اشکال کرے کوئی آ کر کہا کیا کہے اذا لم یکون یہ مسننف کے پہلے رائے کے ساتھ متصادم ہو رہا ہے نا مسننف نے پہلے حسن عقوب و انتجار و انقیاد کے بارے میں کیا فرمایا تھا تجاری استقاق مذہ و عقاب کا مباعث بن سکتا کہاں نے کہا یہ شہر آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ تجاری توجو استقاق المذہ والعقوبہ مذہ و استقوبت کا موجب بن سکتا دوسری طرح انقیاد کے بارے مسلم نے کیا فرما انقیاد توجو استقاق تجاری توجو استقاق الزمی والعقوبہ کہنا چاہتا تجاری زم اور عقوبت کا موجب بن سکتا ہے اس کا موجب بن سکتا ہے اور انقیاد توجو استقاق مذہ والمصوبہ اور انقیاد مذہ اور مصوبت کا موجب بن سکتا ہے یہ کہتا ہے نہیں کہتا شاید آپ کے ذہن میں تو اب یہاں پر انقلتا والے مسننی پر اشکال کرتے ہیں کہ آپ کے یہ رائے کسر متسادم ہوا آپ کے یہ ہاں والی بات آپ کے اس رائے کسر مکمل کیا ہے تسادم ہو رہا ہے ایک دفعہ آپ تجاری و انقیاد کو مدحتم کا موجب بھی قرار دے رہے ہیں اور استقاق مصوبہ و سبا عقوبت کا موجب قرار دے رہے ہیں لیکن ادھر آپ کہتا ہے کہ انسان کے فیلے غیر احچاری ہے لہذا غیر احچاری فیل پر جو ہے وہ نہ حسن و قبو کا ملاک بن سکتا ہے نہ وجوب و حرمت کا ملاک بن سکتا ہے جب یہ غیر احچاری ہے تو پھر مصوبہ تو سبا کہاں سا آگیا پھر مصوبہ تو قبو کیا ہونا چاہیے جب آپ یہاں پر اس فیل کو جب غیر احچاری قرار دے رہے ہیں تو پھر مت ہو سوا بھی کس طرح آنا چاہیے انسان کے احچاری فیل تو اس کے اوپر سوا بھنا چاہیے انسان کے فیل احچاری کیا آنا چاہیے انسان کے فیل اگر احچاری ہو تو مذہب ہونا چاہے انسان کے فیل اگر اختیاری ہو تو دم ہونا چاہے یہاں پر تو غیر اختیاری ہوا تو کیسے مذہب اس کا سبب بن گیا اور کیسے اسٹکاق کا عقوبہ تو مصطوبت بن گیا یہ سوال ہے اس کا جواب مسندیب دنا جاتے ہیں ان قلتا ہے اگر یہ فیل ایسا نہیں ہے کون سا فیل فیل متجربی اور فیل منقابی کے بارے میں ہم نے کہا کہ انہو لئیسا فیل اگر اختیاری ہیں یہ انسان کے فیل اختیاری نہیں ہیں تو پھر فلا وجہ الاستحقاق العقوبہ علی مخالفت القدر تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کرا دیں متحس عقوبہ کرا دیں اس کی مخالفت کرنے پر آپ اپنے قدر کے مخالفت کرنے پر کیا کہا تھا استحقاق کے عقوبت کے سبب بن سنتا کہا تھا نا تو پھر یہ غیر اختیاری پھر پر کیسے استحقاق کو قبل ہو جائیں گا ٹھیک ہے وہاں کانا لقاب علیہ الا اقابا علیہ الا اقابا علی مالی سبب اختیار تو اگر آپ پھر بھی کہیں کہ یہاں استحقاق عقاب آتا ہے تجدی کے اوپر حالانکہ تجدی غیر اختیاری پھل ہے تو پھر یہ استحقاق عقاب کس چیز پر ہو رہا ہے وہ راں گویا استحقاق عقاب ہو رہا ہے جو کہ غیر اختیاری پھل ہے تو غیر اختیاری پھل پر خدا کی طرف سے کسی کو متحق عقاب دھرانا کیا ہے یہ عدل اللہ کے منافعے یا نہیں ہے ایک فیل انسان کے اختیاری میں نہ ہو اور وہ غیر اختیاری تو پر وہ فیل بجا لاتا ہے تو صرف اس کو متحق ہے عقاب دھرانا یہ قبل قبول نہیں ہے اور اگر کوئی فیل غیر اختیاری ہے خود بخود انجام پا رہا ہے تو پھر اس کو متواب دینا بھی کہ آہ یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کا یہاں پر تجدی اور انقیاد کے مسئلے میں استحقاق عقاب والے نظرے کو ماننا کس کے مترادب ہے یہ اس بات کے مترادب ہے کہ ایک فیل جو غیر اختیاری ہو اس کو پر استحقاق عقاب اور استحقاق ثواب کے قائل ہونے کے مترادب ہے جو کہ صحیح نہیں ہے تو لہٰذا بس اس پر عقاب کا موجب کرا دینا نہیں ہے اللہ کیا ہے کانا عقاب على مالے ترادب یہ اس کے مترادب ہے کہ آپ اس کو متحق اقاب ٹھے رہا رہے ہیں ایسے فیل پر جو انسان کے اختیار سے باہر ہوئی صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے تو قل تو تو اس کا جواب کیا ہوگا یہ اشکال ہے مسانیف کے پر کسی کے طرح سے اس کا جواب یہ ہے کہ الاقاب انما یکون آلا قصد الاستحان اقاب خود اس فیل کی وجہ سے نہیں فیل مضمون ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے ہم تجرعان انقیاد کو استحقاق عقاب اور ثواب کا موجب تو قرار دیتے ہیں لیکن تجرعان انقیاد کے اندر جو استحقاق ثواب ہے جو استحقاق عقاب ہے وہ اس خود فیل کے مضمون ہونے کی وجہ سے نہیں ہے خود فیل کا اختیارہ ہونا وغرہ استحار انا سارا پود نہیں ہے بلکہ اس مقلب کے عاظم کی وجہ سے ہیں کیونکہ اس نے تجربی کے ذریعے سے کیا کیا مولا کے مخالفت کرنے کا عدم کیا جس وجہ سے استقاق کیا ہوا زم اور عقوبہ ہوا انقیاد میں اس نے کیا کیا مولا کی اطاعت کرنے کا عدم کی ارادہ کیا اس کے دل کو ساب رکھا مولا کی اطاعت کرنے کا ارادہ کیا اس وجہ سے یہ قابل مدح اور مصوبہ ہیں لیکن خود پھیل کہ اختیاری اور غیر اختیاری ہونا اس میں شامل نہیں ہیں حاجم لہذا قلتو یہاں پر استقاق عقاب ہونا کس وجہ سے ہیں یہ اس کے استقاق عقاب کا ارادہ اس نے اس فیل کے ذریعے سے کیا مولا کی نافرمانی کا عدم کیا اور سرکشی پر اس نے کیا کیا عدم کیا اس وجہ سے ہیں نہ کی اس کے فیل پر جو ہے استقاق عقاب ہے جو اس نے صادر کیا ہے بجا لائے کسے عقاب سے مخصول حرمہ ہونے کے عقاب سے یا مقتل وجوب ہونے کے انوان سے جو بجا لائے ہے بلا اختیاری بغیر اختیار کے بجا لائے ہے اس وجہ سے اس نے حق عقاب نہیں ہی یعنی بلکہ اگر اس نے شراب کو مقتل خمرے کے انوان سے پیا ہے نا لیکن اس کا استقاق عقاب ہونا استقاق عقاب ہونا اس معلوم الخمرے کے انوان سے اس کو پینے کی وجہ سے نہیں ہے جو کہ غرستیر ہیں بلکہ اس پھیل کے ذریعے سے اس نے مولا کے مخالفت کا عظم کیا مولا کے خلاف سرکشی کرنے کے ارادہ گیا تو اس کے عزم ارادے کی وجہ سے مولا اس کو کیا کرے گا اس چکا کے زم ٹھرائے گا اور اس کو چکا کے ایک آپ ٹھرائے گا یہ سو جاتے ہیں یہاں رکھ لیں وصل اللہ علیہ وسلم محمد وحلی بیتی طیبین الطاہرین